امریکی انتخابات میں صدارتی امیدوار کاملا ہیرس کا پہلا انٹرویو یوکرین فضائی کا ایف سولا تیارہ گر کر تباہ پائلٹ ہیلار جاپان میں سمندری طوفان سے تباہی فکو کا شہر میں خوراک کی قلت وائس او امریکہ واشنگٹن سے اہم قبروں کے ساتھ میں ہوں آسم علی رانہ امریکہ کی نائب صدر کاملا ہیرس نے اپنی انتخابی مہم کی سلسلے میں جمعہ رات کو پہلے ٹیلی ویژن انٹرویو میں امریکہ کی جنوبی سرحد پر غیر قانونی امیگریشن کو روکنے کے لیے سخت حکمت عملی وضع کرنے کا اعلان کیا سینن کو دیئے گئے پہلے انٹرویو میں کاملا ہیرس نے کہا کہ وہ امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی ترسیل نہیں روکیں گی کاملا ہیرس نے اپنے لبرل پوزیشن سے ہٹنے کا دفاع کیا اور اسرار کیا کہ ان کی اقتار میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے پانچ نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں کاملا ہیرس ڈیموکریٹس پارٹی کی جانب سے صدارتی امیدوار ہیں سینن کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کے ہمراہ نائب صدر کے امیدوار ٹیم والز بھی موجود تھے سینن کی ڈینو بیش کے ساتھ انٹرویو نے کاملا ہیرس کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ دس ستمبر کو اپنے ریپبلکن ہری ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہونے والے ٹی وی مباحثے کے لیے خود کو جانچ سکیں کاملا نے کہا کہ ان کی اولین تلجیحات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ متوسط طبقے کی مدد اور انہیں مضبوط کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتی ہیں وہ کریں ان کے بقول جب وہ امریکی عوام کی امانگوں ان کے اہداف اور ازائم کو دیکھتی ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ وہ آگے بڑھنے کے ایک نئے راستے کے لیے تیار ہیں یوکرین کی فضائیہ نے جمعرات کو ایک بیان میں کہا کہ مغربی اتحادیوں کی جانب سے حال ہی میں ملنے والے ایف سولر لڑاکہ تیاروں میں سے ایک تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے یوکرین کی فوج کی جانب سے فیس بک پر جاری بیان کے مطابق لڑاکہ تیارہ پیر کو اس وقت تباہ ہوا جب روس نے یوکرین کے خلاف میزائل اور ڈرون سے کئی حملے کیے تھے اور ان حمل کو ناکارہ بنانے کے دوران تیارہ تباہ اور پائلٹ ہلاک ہو گیا یوکرین کو روانبرز جولائی کے آخر میں ایف سولہ تیارے ملے تھے یوکرین کی وزارت دفاع ایف سولہ تیارے کو پیش آنے والے واقعے کی تحقیقات کر رہی ہیں یوکرین کی فوج نے اس سے قبل ایک بیان میں بتایا تھا کہ روس نے چہتر ڈرونز اور تین گائیڈڈ میزائل کے ذریعے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا جسے ایئر ڈیفنس میں جوابی کاربائی کرتے ہوئے ساٹھ ڈرونز کو مار گرایا کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا ہے کہ روسی دفاعی اہلکاروں کے خلاف جاری بدنوانی کی تحقیقات میں سنگین الزامات شامل ہیں جو عدالتی ٹرائلز کا باعث بنیں گے ماسکو کی ایک فوجی عدالت نے سابق نائب وزیر دفاع پاول پوپوف کو جمعرات کو سابق وزیر دفاع سرگئی شوئیگو سے مستلق اہلکاروں کی بدنوانی کی تحقیقات کے دوران دھوکہ دہی کے شبے میں حراست میں لیا ترجمان پیسکوف کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں انہوں نے صاحفیوں کو بتایا کہ یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا منظم کام ہے ہم مزید تفصیلات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ٹرائل ہوگا بدنوانی کا سکینڈل روس کی دفاعی اور فوجی سٹیبلشمنٹ کو متاثر کرنے والا سب سے بڑا سکینڈل ہے اس معاملے میں اپریل سے اب تک کم اس کم ایک درجن اہلکاروں کو حراست میں لیا جا چکا ہے سمدری طوفان شانچن کی وجہ سے جمر کے روز مسلادھار بارش کے ساتھ جپان کے بڑے حصوں میں تباہی دیکھنے میں آئی ہے طوفان کے مرکز سے سینکرو میل دور سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کی وارننگ دی گئی اس دوران سفری خدمات کو روک دیا گیا اور پڑی فیکٹریوں میں پیداوار بند ہو گئی کیوشو کے جنوب مغربی علاقے میں ٹکرانے والے سمدری طوفان کو اس خطے سے ٹکرانے والا اب تک کا سب سے طاقتور طوفان کہا جا رہا ہے فکوکہ شہر میں خوراک کی قلت ہے اور ان علاقوں میں نکل حرکت اور کاروبار زندگی موتل ہے سائیبیریا میں ایک روسی نیوز ایڈیٹر کو یوکرین میں ماسکوں کے حملے پر تنقیدی مواج شائع کرنے پر آٹھ سال قید کی سزا سنا دی گئی روس میں اختلاف رائے کے خلاف بڑے پیمانے پر ٹریک ڈاؤن کیا گیا ہے ای ایف بی کے مطابق صحافی سرگی مخائلوف کو کرملنگ کی جانب سے دو ہزار بائیس میں فوجی مہم شروع کرنے کے پہلے ہفتوں میں گرفتار کیا گیا تھا صحافی نے بوچا کے مضافاتی علاقے کیپ اور ماریو پول میں شہریوں کی ہلاکتوں کے بارے میں آن لائن پوسٹ شائع کی تھی گورنو الٹیسک شہر کی ایک عدالت نے صحافی کو روسی فوج کے بارے میں جان بوچ کر جالی معلومات پھیلانے کا مجرم قرار دینے کے بعد سزا سنائی وائس آف امریکہ واشنگٹنگ کی اولدو سروس سے خبروں کا یہ بلٹن اپ ختم ہوتا ہے میں ہوں آسم علی رانا اور ایڈیٹر تھی سارا حسن